اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک کواب بنانے کی ریسپی جو کی بہت ہی ٹیسٹی اور آسان ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی سناک ہے آج کال افتار میں بنائیں یا پھر عید کے دن اپنے مہمانوں کے لیے بنائیں یا پھر شام کو ناشتیں بنائیں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیاملی کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے انڈے کے کواب بنانے کیلئے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیے ہیں اس میں میں نے چار میڈیم سائز کے آلووں کو عبال کر میش کر کے رکھا ہوا ہے اور اسے کے ساتھ میں نے یہ دو انڈے لیے ہوئے ہیں ہر انڈے کو میں نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس میں ہمیں ہلکا سا نمک اور کالی میں سپرنکل کر لینی ہے اور ہاف ٹی سپون لیسن کا پیسٹ لیں گے دو ٹیبل سپون کون فلار لیں گے تھوڑی سی ہاری مرچے لیں گے ٹیسٹ کے آکارڈنگ اور ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے آملے کٹ کٹ کے رکھا ہے پاورڈڈ مسالوں میں ون فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کھٹا با سابودھنیا ہاف ٹی سپون کھٹیوی لالی مرچے اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالے کا پاورڈر ہے سب سے پہلے آلو کے اندر ہمیں سارے پاورڈر مسالے ایڈ کر دینا ہے یہاں پر نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے آکارڈنگ ہی ایڈ کریے گا اور اسی کے ساتھ ہم باریک کا ٹی وی پیاز اس میں ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے باریک کا ٹی وی ہاری مرچے آپ چاہیں تو ہاری مرچوں کو ہلکا سا کرش کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے یہ موہ میں نہیں آتی ہیں کون فلار ڈال دیں گے کون فلار کی جگہ آپ آر آرون بھی ڈال سکتے ہیں اور لہزون کا پیسٹ ڈال دیں گے بس تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے لہزون کا پیسٹ اچھے سے ان سبھی انگریڈنٹس کو آلو میں اچھے سے ملا دیں گے تو یہاں پر سارے انگریڈنٹس ہم نے آلو میں اچھے سے ملا دیئے اب ہمیں ہاتھوں پر تھوڑا سا تیل اپلائے کر لینا ہے اور اس میں سے ایک پورشن لینا ہے اور اس کو اس طرح سے فلیٹ کر لیں گے اور اس کے بیچ میں ہم انڈا رکھیں گے انڈے پر ہلکا سا نمک و کالی ملچھڑک لیجے گا جس سے کہ یہ پھیکا نہیں رہتا ہے اندر سے اور اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر کے اس طرح سے اوال شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے ہی ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں تو اتنے مکسٹر میں ہمارے سات سے آٹھ کواب بن کر تیار ہو جائیں گے یہاں پر میں نے اس کی کوٹنگ کیلئے کچھ تیاری کر کے رکھی بھی ہے میں ایک انڈا لیا تھا اس میں میں نے ون فوت کپ دودھ ڈالا اور اچھے سے ملا دیا تو انڈے اور دودھ کے مکسٹر میں پہلے ہم اپنے کواب کو کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ میں نے تازے بریڈ کے کرمز لے ہوئے ہیں چار پانچ بریڈ کو میں نے مکسٹر میں چلا دیا ہے تو ان میں ہمیں اس کو کوٹ کر لینا اچھے سے اس سٹیش پر آپ چاہیں تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں کہ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں ایک سے دو ہفتے چلا سکتے آپ اس کو ایسے ہم باقی کے بھی ریڈی کریں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے سیم پروسس ریپیٹ کر کر میں نے سبھی انڈے کے کوابوں کو کوٹ کر لیا ہے اب ہم میڈیم فلیم پر تیل کو اچھے سے گرم کریں گے تیل کو پروپرلی اچھے سے گرم کریے گا جب تیل پروپر گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایک اکر کے کوابوں کو ڈراؤپ کر دیں گے کچھ سیکنڈ کے بعد ہم اس کی سائٹس کو بدلیں گے اور ہر طرف سے اس کی سائٹس کو بدل بدل کر گولڈن اور کرسپی ہونے تک اس کو فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے کواب جو ہیں ہر طرف سے گولڈن اور کرسپ ہونے تک فرائے ہو گئے ہیں اب ہمیں ان کو ایک ایبزاربین پیپر پر نکال لینا ہے بہت ہی اچھے ہمارے ایک کواب بن کا تیار ہوئے ہیں اور ایک دم پرفیکٹلی گولڈن بھی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اور بس تیار ہے ہمارے ایک کواب اور میں آپ کو اندر سے بھی ان کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی اچھے ہمارے ایک کواب بن کا تیار ہوئے ہیں تو ضرور سے آپ بھی اس ٹیسٹی اور آسان سٹیک کی ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور ریسیپی اچھے لگیے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو